دوار ہیں ہمارے ان میں انتناگ ساوت سے میں پہلا نام لینا چاہوں گا جو ہماری کنڈیڈیٹ ہوگا انتناگ راجوری سیٹ سے ہم نے گزارش کی ہے اور وہ گزارش ایکسپٹ بھی ہوئی ہے ہم انتناگ راجوری سیٹ سے اپنے صدر بھا بھا مختی کو اس کے بعد جو سنٹرل سرینگر والی سیٹ ہے اس پہ ہم اپنے نوجوان وہی درحمان پرہ کو اس کے بعد نارت والی سیٹ بارہ ملا سیٹ جو ہے اس سے ہم فیاض زمان میر کو الکشن کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد میں گزارش کروں گا اپنی صدر محبوبہ مختی صاحب سے وہ آپ کے ساتھ دو مند بات کرے آئی ایدر اسلام علیکم جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہماری جو پارلیمنٹی بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے آنانس کیا سرینگر سے ہم تینوں نشنسوں پہ اپنے کنڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں اور جمعوں میں جو اور باقی جگہ جو ہے ہم کانگرس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم انڈیا ایلائنس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پورے ملک کے جو حالات ہیں جو مشکلات ہیں جس طرح آئین کی دجیاں دن با دن اڑائی جا رہی ہیں جس طرح پورے ملک میں ایک بہت ایک بہت ہی مشکل قسم کا خطرنا قسم کا ماحول بنا ہوا ہے جہاں بائنوٹیز کے ساتھ دن دہاڑے جو ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے بیروزگاری بہت بڑھ رہی ہے مہنگائی ہو گئی ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس پارٹی کو اس ایلائنس کو ساتھ دیں گے جو جمہور کشمیر کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو بھی مدنظر رکھ کے آگے چل کے جو ہے صحیح فیصلے لے سکے تو یہاں بھی ہم نے کوشش کی تھی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میری دلی خواہش تھی یہ کہ ہم یہاں مل جل کے چلیں اور اس کے لیے میں نے پہلے سے انتھا کوشش کی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بومبے میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو فیصلہ جو جمہور کشمیر کی سیٹس کا ہوگا وہ فاروق صاحب کریں گے اور ہمیں ان کے فیصلے سے گلا نہیں ہے کہ وہ تیروں سیتے لڑنا چاہتے ہمیں اس سے گلا نہیں مجھے گلا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھنا بھی گوارہ نہیں سمجھا ہماری رائے لینا بھی گوارہ نہیں سمجھا اور بجائے اس کے کہ ہمیں بلا کے اپنی جگہ یہ فیصلہ سناتے پبلیکلی اس کو اناؤنس کیا جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا کیونکہ ہمارا ورکر بہت ہی زیادہ مایوس اور ڈیم اور لائس ہو گیا جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری پی ڈی پی کی جمعہ ختم ہو گئی ہے اس کا کئی نام و نشان نہیں ہے تو آج آپ سب جانتے ہیں کہ جو ساؤت کی کونسٹنسی ہے اس میں کشمیری میرے گجربائی میرے پہاڑی بائی ہمارے ہندو لوگ جو راجوری کے علاقے نوشرہ کے علاقے میں سب کو گزارش کروں گی میری سب سے گزارش ہوگی کہ اس وقت جمعہ کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے خاص کر تین سو ستھر کو گیر آئینی طور سے ختم کرنے کے بعد جو ہمارے حالات ہوئے ہیں جمعہ کشمیر بلخصوص کشمیربادی ایک جیل کی صورت اتیار کر چکا ہے یہاں بات نہیں کر سکتا ہے یہاں آپ دن رات جو ہیں الگ الگ ایجنسیز کے چھاپے ڈالے جاتے ہیں جنرلیس بات نہیں کر سکتا ہے لوگوں کے پاسپورٹ بند ہے نوکری اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو سرٹیفیکیٹ نہیں ملتا ہے اس کو اس لئے نوکری نہیں دی جاتی کہ تمہارا کوئی رشتدار ملٹن تھا تو بڑا بڑا مشکل ماہول ہے تو ایسے میں بات کرنا بڑا مشکل بات کرنا ہی جرم بن گیا ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی انٹینیشنل کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری بجلی کا کیا حال ہے ہیٹر لگے ہیں اتنی بجلی فیز دس گناہ ہو گئے بجلی کہیں نہیں مگر اس کا بھی لوگوں کو اتنا بڑا بوش ڈالا گیا ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا تو پچھلے پانچ سال سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جمعہ کشمیر کے جو مسئیبت زدگان ہم لوگ ہیں ہم سب ہی لوگ ہیں کیونکہ میں نے بھی وہ سہا جو ایک عام انسان نے سہا بند بھی ہو گئے پی اے سے بھی لگا پاسپورٹ بھی بند کیا گیا گھر سے بھی نکالا گیا ایڈی نے بھی بلایا اور یہاں وہی درہمان پڑا ہے میرے خیال میں اگر کشمیری نوجوان کو دیکھنا ہو کہ اس نے کیا کیا سہا خاص کر دو ہزار انیس کے بعد تو مجھے لگتا ہے وہی درہمان پڑا سے کوئی بہتر مثال نہیں ہو سکتی ہے جیل رہا ٹورچر اس نے سہا اس کے فادر کو اس کے گم میں کینسر ہو گئے اس کو اس کے ساتھ بومبی جانے نہیں دیا اس کے علاج کے لیے اس کا بانجا دلی میں موت اور زندگی کشم 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 تھا اس کو وہاں جانے نہیں دیا تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر گھر کی ٹریجڈی ہے کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے صحت مند نہیں ہیں کافیوں کی صحت بہت خراب ہے جیسے میں بار بار ذکر کرتی ہوں ملک ناغ انتنا کا جو ایک لڑکا جس کو تھرڈ سٹیج میں اس وقت کینسر ہے وہ کہتے ہیں اس کو یہاں لاو نہیں لاتے ہیں تو یہ ساری مشکلات ہیں ہمارے فیاض میر صاحب ہیں جو ہماری راجل صبح میمبر تھے کسی وجہ سے جو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جب دوہزار انیس میں تین سو ستر ختم کیا گیا تو آپ کو استفاہ دینا ہے تو انہوں نے استفاہ نہیں دیا تو میں نے ان کو پارٹی سے تب خارج کر دیا تھا تو اب چونکہ یہ ان کو بھی پشتاوا ہے کہ جو ہوا غلط ہوا یہ واپس آگئے ہیں اور ان کو بھی اپنے لوگوں میں ان کی بھی اپنی جو ہے ایک ساکت ہے جوان ہے کیونکہ لوگ ینگ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں میں تو چاہتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا جو ینگ ہوتا تو ہم اس کو بھی کھڑا کر سکتے لے پر چونکہ لگتا ہے کہ دلی والوں نے تاہم جو وقت ہے وہ ساؤت کی جو کانسٹرنسی ہے ہماری اس میں لگا رہے ہیں سب کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کسی کو ڈیریکلی کھڑا کر رہے ہیں کسی کو ڈیریکلی کھڑا کر رہے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جیسے میں کہتی ہوں میں فائٹر ہوں اور مجھے اپنے ورکر میں یقین ہے تو میں نے سوچا یہ چیلنج قبول کروں میں اور میں وہاں لڑوں اور اپنے جو ہمارے لوگ ہیں چاہے میرے کشمیری ہیں چاہے میرے گجر بھائی ہیں چاہے میرے پہاڑی ہیں چاہے میرے سکھ ہیں سکھ بھائی ہمارے بہت ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں سب کو گزارش کروں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایسی آواز پہنچائیے جو جمعہ کشمیر کے مسلوک کے بات بنا کسی خواب کے بے باقی سے بات کر سکے ترجمہ نہیں کر سکے بہت بہت شکریہ مابا جی آپ نے ایک بات کیجئے آپ جمعہ کشمیر میں کانگریس کو سپورٹ کرے گی میرا پہلا سوال کہ کانگریس آپ کو سپورٹ نہیں پہ کرے گی نمبر دو اب کئی سوال کر رہے کی وقت اکتا دیمے جواب میں دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جس طرح سے بات کریں کہ سب دیو آبات ہم یہ کریں گے منشور کوئی پارٹی نہیں دے گی آپ کی پارٹی کوئی منشور ہے نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ہم نے کانگریس کی جو اس کے ساتھ ہاتھ ملایا ان کا سپورٹ کیا ہے اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں یا نہیں کریں مجھے الحمدللہ اپنے لوگوں کے اوپر بروسہ ہے ان کی سپورٹ کی اوپر بروسہ ہے وہ کس کو اور دوسرا میں تو اس وقت آپ کے ذریعے چاہے نیشنل کانفرنس کے میرے لوگ ہوں چاہے کانگریس کے میرے لوگ ہوں پی ڈی پی کے تو میرا ورکر میرے ساتھ ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گی اپیل کروں گی اس وقت جمہو کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے میری آواز کمزور ہے جب تک آپ میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے تو اس میں کانگریس اور پی ڈی پی کی باتیں میں نیشنل کانفرنس کو بھی گزارش کرتی ہوں ورکرز کو گزارش کرتی ہوں کہ ساتھ دیجئے تاکہ جو جمہو کشمیر کے اس وقت ہماری تکلیف ہے اس کو ہم ڈلی کے دربار تک پہنچا سکے اور دوسرا آپ کا سوال تھا منشور منشور ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پچھلے پانچ سال سے میں جمہو کشمیر کے سرزمین پہ کرتی آئی ہوں یہاں کے لوگوں کی آواز بنی ہوں جب یہاں کے ٹرائبلز کو گروں سے نکالا یہاں کے لوگوں کو زمینوں سے باہر نکالا تو محور مفتی ڈلی پہنچ گئی پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی پر پارلیمنٹ کے باہر میں نے درنا دیا اس لئے ہمارا سب سے بڑا منشور کہ میری آواز کو مضبوط کریں تاکہ ہم پیڑی پی کی آواز پارلیمنٹ میں پہنچائے اور جو ہمارے مسئلے ہیں مسائل ہیں پوری دنیا ان کو جانے گی ایسے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بی جے پی کہتی ہے سب چنگا ہے سب ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہوتا تو لڈاک میں آج دفعہ ایک ستتاریس کیوں لگایا گیا ہے جمعوں کے لوگ اتنے ناراض کیوں ہیں کشمیر کے لوگوں کو تو زبان بندی کر دی یہاں تو بول نہیں سکتے آپ مگر لڈاک کا حال دیکھئے جمعوں کا حال دیکھئے تو اس لئے میری آواز ہی میرا منشور ہے میں بھائی انڈیا ایلائنز جو ہے اس میں کئی ساری پارٹیاں ہیں سبھی آپ کی عزت کرتے ہیں انڈیچولی توٹ پر چاہے وہ محمدہ بینر جی ہو کے جیوان ہو ہم نے دیکھا جہاں بھی آپ گئی آپ کا بہت انہوں نے ویلکم کیا تو آپ اپنی طور پر کینکہ تجربہ بھی آپ کے پاس ہے اتنا دف سکیٹ چلایا بھی کافی سال آپ کیوں نہیں اپنی طرح سے پہل کرتے ہیں کہ انڈیا گڑ بندر جو ہو مضبوط ہو اس میں وہ کوئی چلیج دے پائے جو ہے ہم اب آگا یہاں گڑ بندر مضبوط نہیں کر سکے پہلے کہتے ہیں اپنے گھر میں پہلے تو اپنا گھر ہم کو دیکھنا چاہیے تھا ہم باہر کیا تقریریں کریں گے ان کو جب ہم یہاں جمہو کشمیت جو اس کو مسیبت میں ہے جو اتنی تکلیف میں ہے جس کا کوئی والی وارس نہیں کوئی سننے والا نہیں اللہ تعالی کے بغیر جب یہاں ہم اپنا گڑ بندر مضبوط نہیں کر سکے تو ان کو کیا تقریر کروں گی میں بی جے پی کے طور پر سکرات گون اور آتاکتا سے ان کے دن دن پر لیا تو کیسے آپ اس جب لوگویں کو دیکھ رہی ہے کیا یہ چلیم ہدا آپ کے لئے ساوستشویر نہیں نہیں دیکھئے نا یہ تو آپ نے تو آزاد صاحب کو گنا ہی نہیں آپ نے بی جے پی کا خاتا تو گتا دیا پر آزاد صاحب کو نہیں گنا آپ نے کیوں نہیں گنا وہ تو بی جے پی والے کہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ تو جمہوریت تو ایک it's a battle of ideas تو اس میں تو کوئی بھی کسی کے خلاب لڑ سکتا ہے میرا یہ تو کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی ہے یہ خیالات کی جنگ ہے تو میں تو نکلی ہوں میں نے کہنا I am a fighter میں تو نکلی ہوں کسی چیز کے لئے کسی مقصد کے لئے نہیں تو مجھے تو الیکشن لڑنے میں کوئی دلچسپ نہیں تھی پر جب میں دیکھتی ہوں اپنے لوگوں کا حال ان کی جو جو زبان بندی کی جا رہی ہے بات نہیں کر سکتے آپ تو مجھے دلت کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں جا کے یہاں کی اصلی دلوں کی بات کرے تو اچھا ہے میں آپ کی دیکھیں یہ تو ایج کی بات نہیں ہے یہ تو میں نے تو کہا میں نے تو فاروق صاحب کے ہاتھ میں یہ سب کچھ رکھا تھا میں نے تو انہی کی اوپر ڈال دیا تھا کہ یہی ذمہ واری میں تو کہتے ہیں انہوں کو تینوں لڑنی ہوتے کم سے کم ہمارے پی ڈی پی کے ورکر کی بیجتی نہ کرتے وہ یہ کہا کہ پی ڈی پی کا کئی نام و نشان ہی نہیں ہے یہ سچویشن ہی نہیں ہوتی اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم تو بہت سبر کیا ہم نے یہاں تک کہ عمر صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کا بہیوئر کنڈکٹ دیکھیں گے اس کے بعد اسمبلی کے بارے میں سوچیں گے تو کوئی اپنے جو آپ کے آپ کے ساتھ پارٹی میں آپ کے پی جیری میں آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں تو کیا اس طرح سے بات کرتے ان کے بارے میں ہم تو ایسے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے بلکل 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 کیونکہ اس میں دو کروڑ نوکریوں کے بجائے جملے کے بجائے یہ بتایا گیا ہے کہ تیس لاکھ نوکریہ دیں گے اور عورتوں کو پچاس فیصدی ریزرویشن دیں گے سرکاری نوکریوں میں آنگن آشا ورکر اور جو دوسری ہلپرز ہوتی ہیں ان کی جو تنکہ ہے وہ دو گناہ اور زیادہ سینٹر گورنمنٹ سے ملے گی فارموز کو ایم ایس پی ملے گی نوجوانوں کو ایک سال کا سٹائپن ان کو ایک سال کی نوکری ملے گی پابن جو ان کو ایک سال پرین کریں گے اور بہت ساری باتیں ساڑھے چار سو کا گی سلنڈر ملے گا اگر یہ ان کو بھیجے بھی کوئی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی بولی ہے تو پاکستان یہ جو پاکستان پاکستان کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ کہنے کیلئے بچا نہیں ہے جہاں تک کانگریس کے مینیفیسٹوں کی بات ہے میں سمجھتی ہوں پچھلے سب سے جیل میں رکھا میرے انکل ہے ان کا پانچ ساب سے کیس چڑھ رہا ہے یہ گاؤ میں رہتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا نکلا جیل ہوتے مگر کئی نئیم صاحب ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ سب تو اس سے زیادہ اور کیا قربانی دے سکتے ہیں ہم نہیں تو ان سے پوچھ لیجئے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں thank you so much god bless you sorry